سولجر آف پاکستان کی آبائی علاقے میں تدفین دشمن قوتوں کو شکست دیں گے آرمی چیف پوراز جنرل قمر جاوید باجبا کی سراج رئیسانی کے جنازے میں شرکت سی ایم ایچ میں زخمیوں سے ملاقات آج ملک بھر میں سوگ رواز شریف کو ایڈیالا میں ڈالنے میں ایک اور انسان کا بڑا ہاتھا جانوروں میں کیا امران خان کا جلسوں سے خطاب شہباز شریف کے بھی جیل جانے کی پیج گئی شباز شریف آپ کو اوپر چھپن کمپنیز کا مطلب چھپن کرپشن کے کیسز آنے لگے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی جائیں گے نواز شریف کو ملنے رہنے اس کے ساتھ اڈیالا میں پنجاب کے پاکستان کی لوگوں کو گدہ کہنا یہ کہاں کا یہ انسانیت ہے اب امران خان کی پارٹی کے اندر لوگوں کو ریولڈ کرنا چاہیے اور مسلم لیگ نون میں آنا چاہیے کہ یہ جو چکس جو انسانوں کو گدہ کہتا ہے وہ انسانوں کو انصاف دے گا اور گھر دے گا امران خان پر تنقید نواز شریف کا جیل ٹرائل انصاف کی دھجیاں اڑانے کے مترادف سیکڑوں کار کو انگرفتار کیے گئے پولس نے تشدد کیا شہباز شریف کا الزام جلد اعتجاجی جلسوں کی کال دینے کا اعلان شہباز شریف کی والدہ کے ساتھ اڈیالا جیل آمر نواز شریف اور مریم سے ملاقات سابق وزیر آزم کے خلاف دو ریفرنسز کی سامات جیل میں ہی ہوگی میں کہتا رہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر انپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے نیشنل ایکشن پلان پر انپلیمنٹ کرنے ہوا پوائنٹ اس کہ ہم نے وہ حکومت بنانا ہے جس کا کپیسٹی ہوگا نہ صرف ایک نیا نیشنل ایکشن پلان لانے کے لیے مگر اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل بھی کرنے کے لیے حکومت میں آ کر نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرانے کا اہد مخلوط حکومت بنی تو زرداری وزارت عزمہ کے لیے امیدوار ہوں گے بلاول نے راز بتا دیا مالاکرن میں کارکنوں سے ملاقات سکھر میں خرشید شاہ کی عمران خان پر تنقید کہتا ہے کہ نواز شریف کو میرے جیل میں ڈلوا دیا ہاں جی ہمیں تو پتا ہے واقعی تم نے جیل میں ڈلوایا ہے تمہاری آج کل بہت بڑی پہنچ ہے بہت پہنچ ہے جیسے دیاؤلک کے زمانے میں بھی آپ لوگ کی پہنچ ہوتی متحدہ مجلس اعمل کا راول پنڈی کے لیاقت باغ میں پاور شو دھما کے قابل مضمت الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں نتائج پہلے سے اخص کرنے کا تاثر ختم کیا جائے سراج الحد کا خطاب ایم اے میں میدان مارے گی حضور رحمان کو یقین کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں ایم کی ایم کا جلسہ پارٹی پر چمو کی بہار عام آدمی کو با اختیار بنانا گوڈ گووننس نئے صوبوں کا قیام متحدہ اپنا انتخابی منشور بھی منظر عام پر لے آئی نلکے سوکھے گلیاں گیلی سیورش کا نظام درہم برہم کراچی کے یوسف گوٹ میں گندگی اور غلازت کے دھیر علاقہ مہنجو داروں کا منظر پیش کرنے لگا مہنجو داروں کا کھنڈر بھی ایسانی ہوگا جیسا یہاں پہ انہوں نے کراچی سے لوگ کہتے ہیں کراچی دل لے دل لے پاکستان تو دل کا یہ حال ہے جو پاکستان اس طرح فیصد ٹیکس دے رہا اس کا یہ حال ہے بنیادی شرح سود ایک فیصد اضافے سے سات اشاریہ پانچ فیصد ہو گئی دو ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان گورنر سٹیٹ بینک نے پانی کی قلت معیشت کا اہم مسئلہ قرار دے دیا امریکہ سے دوری روس سے قربت مجبوری فلسطینی صدر کی موسکو میں پیوٹن سے ملاقات اسرائیلی تعمیرات کے باعث ایک اور بہران سر اٹھا رہا ہے محمود عباس کی گفتگو بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے سولجر آف پاکستان کی سانحہ مستونگ میں شہید ہونے والے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما سراج رئیسانی کو سپردخاف کر دیا گیا دھماکے کے مجیدین زخمی دم توڑ گئے جس کے بعد شہدہ کی تعداد ایک سو اکتیس ہو گئی وفاقی حکومت نے آج یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے سانحہ مستونگ میں شہید ہونے والے بولوچستان عوامی پارٹی کے رہنما سراج رئیسانی کو سپردخاف کر دیا گیا اور دھماکے کے مزید تین زخمی بھی دم توڑ گئے جس کے بعد شہدہ کی تعداد ایک سو اکتیس ہو گئی انتخابی مہم پر بزدلانہ وار ایک سو اکتیس شہادتیں فضا سوگوار ہر آنکھ اشکبار اپنوں سے بچھڑنے کا خم مستونگ میں گھر گھر صفے ماتم رہشتگردی واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا سانحے میں شہید ہونے والے بولوچستان عوامی پارٹی کے رہنما سراج رئیسانی کی نمازی جنازہ کوئٹہ کے موسا اسٹیڈیم میں ادا کی گئی جس کے بعد انہیں آبائی علاقے کاند میں سپرد خاک کر دیا گیا بے گناہ جانوں کے زیا پر پورے علاقے میں سوک کی فضا ہے ہفتے کے روز تعلیمی ادارے دکانیں بازار بند رہے سانحے میں شہید ہونے والوں کے گھروں میں تازیت کے لیے آنے والوں کا تانتا ہے فاتح خانی کا سلسلہ بھی جاری ہے لشکرے رئیسانی نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ اظہار تازیت کیا ہے میرے بھائی سمیت میرے دو سو بھائی اور بیمارے گئے ہیں وہ بھی میرے نسل میرے علاقے میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں پہلے تو یہ کہ میں اپنے اور اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کے طرف سے ان سب کے ساتھ تازیت کرتا ہوں جو اس سانحے میں مارے گئے میرا مطالبہ ہے کہ اس بہرانی کیفیت سے نکلنے کے لیے ایک کمیشن قائم ہو دھماکے کے بیشتر زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں واقعے کے بعد صوبے بھر میں سیکیورٹی بھی ہائی الارٹ ہے نگران وزیراعظم کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے بھی ایک روزہ سوک کا اعلان کیا ہے آج قومی پرچم بھی سرنگو رہے گا اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے شہید سراج ریسانی کو سولجر آف پاکستان کا راہ لے دیا کہتے ہیں ہم نے ایک بہادر اور محبے وطن پاکستانی کھو دیا سبس الار نے کہا کہ سراج ریسانی کی جرت اور پاکستان کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دیکھئے محمد عمران کی رپورٹ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کوئٹہ کا دورہ شہید سراج ریسانی کی نماز جنادہ میں شرکت سراج ریسانی سولجر آف پاکستان قرار آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا شہید رہنما کے گھر گئے اور ورسہ سے بھی تازیت کی اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے ایک بہادر اور محبے وطن پاکستانی کھو دیا سراج ریسانی کی جرت اور پاکستان کے لیے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی تین نسلوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے بطور قوم انتہا پسندی اور دہشتگردی کے چیلنج کے خلاف کھڑے ہیں اور دشمن کو ہر قیمت پر شکست دے دیں گے مستقل امن کی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں آرمی چیف نے سی ایم ایچ کوئٹہ میں زخمیوں کی عیادت کی اور شہدہ کے خاندانوں سے بھی تازیت کی کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹن جنرل آسم سلیم باجوابی اس موقع پر آرمی چیف کے ہمراہ تھے محمد عمران دنیا نیوز اسلامباد سانہ مستون کے اندہناک واقعے نے کئی گھر اجار دیئے دو خاندانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ایک خاندان کے تیرہ اور ایک کے ساتھ افراد شہید ہو گئے مستون کے علاقے درین گھر میں بھلوچستان عوام پارٹی کی کورنر میٹنگ پر دہشت گردوں کا وار تین بچ کر پنتالیس منٹ پر جلسے پر قیامت ٹوٹ پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے جیتے جاکتے انسان لاشوں میں تبدیل ہو گئے فضا میں ہر طرف چیخ و پکار اور آہیں اور سسکیاں بکھر گئی اندھو ناک واقعے نے درجنوں گھر اجار دیئے سانہی میں ایک ہی خاندان کے تیرہ افراد کی شہادت نے قیامت پر پا کر دی سات افراد کی شہادت نے بھی ورسہ کو خون کے آنسو رلا دیا غم سے نڈھال ورسہ نے پیاروں کو مٹی کے سپورٹ کر دیا مستونگ میں دہشتگردی واقعے کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے نگران وزیراعلا بلچستان نے دھماکے میں شہید ہونے والوں کے لوہیخین کے لیے پندرہ پندرہ لاکھ اور زخمیوں کے لیے دس دس لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے علاو دین مری کہتے ہیں دہشتگردوں کی مضموم کاروائی الیکشن روکنے کی سازش ہے جس سے ناکام بنا دیں گے اس شہید کا سفر جاری رہے گا الیکشن انشاءاللہ جو عظائم وہ لے کر ہمارے ملک کی طرف بڑے ہیں ان کو ہم ناکام کریں گے اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا میں تمام پارٹیز کے کنڈیڈیٹ سے لے کر ان کے پارٹی مشرعان تک بڑوں تک سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ شہید کا سفر جاری رکھیں اور الیکشن پروسس کو کامیاب کریں آگے پڑھتے ہیں رکار آم معاملے کی بات کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید نباز شریف اور مریم نباز سے اہل خانہ اور وقلہ نے ملاقاتیں کی ہیں نیاب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے وقالت نامے پر دستخط کرا لیے گئے اور جیل میں آپ کو بتائیں کہ بی کلاس مل گئی سابق وزیراعظم کے سٹاف کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی بتایا یہ گیا ہے کہ جمعیرات کے روز ملنے کی اجازت دی جائے گی اڈیالہ جیل میں سابق وزیراعظم نباز شریف بیٹی مریم اور داماد سفتہ کی سزا کا پہلا دن نیاب کے سزایافتہ قیدیوں کو بی کلاس مل گئی بیڈ، ٹی وی، اخبار، کول اور مشرقتی کی سہولت تستیاب رات شریف قاندان افراد خصوصی تیارے پر لاہور سے ملاقات کیلئے پہنچے نواز فریف کی والدہ، بیگم شمین، شہباز فریف، حمزہ شریف، مریم نواز کی بیٹی مہرون نسا اور داماد کے علاوہ فاملی کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر عثمان بھی شامل تھے سپریٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں ملاقات سوا گھنٹا جاری رہی ملاقات کے بعد کسی نے میڈیا سے گفتگو نہ کی وقلہ کی ٹین نے بھی ملاقات کی اور سزا کے خلاق اپیل کے حوالے سے قانونی نقاط پر غور کیا انہوں نے وقالتنا میں سمیت ضروری دستاویزات پر دستخط کروائے اڈیالہ جیل میں نواز فریف، مریم نواز اور محمد صفتر کو ایک ہی کمپاؤنڈ میں رکھا گیا جیل حکام نے پہلے دن نواز فریف کے سٹاف کو ملنے کی اجازت نہیں دی عملے نے سابق وزیراعظم کے کپڑے اور سامان وصول کر لیا نواز فریف اور مریم سے آئندہ ملاقات کے لیے جمعرات کا دن مختص کیا گیا ہے نواز فریف کے خلاف مزید ریفرنسز کے سماعت جیل میں ہی ہوگی الازیزی اور فلیکشپ ریفرنس کے ٹرائل اڈیالہ جیل میں کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا جیل ٹرائل انصاف کی دھجیاں اڑانے کے مترادف قرار دے دیا کہتے ہیں موجودہ حالات میں الیکشن داغدار ہونے کا ڈر ہے الیکشن شفاف نہ ہوئے تو نتائج نہیں مانیں گے عمران خان کو ایک بار پھر انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا سویل ایسر کی رپورٹ دیکھئے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی مارڈل ٹاؤن پارٹی سیکریٹریٹ میں اہم پریس کانفرنس کہتے ہیں عمران خان نے نواز شریف کے استقبال کے لیے جانے والوں کو گدے سے تشبیح دی وہ ہوش کے ناخن لیں قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں پنجاب کے پاکستان کی لوگوں کو گدہ کہنا یہ کہاں کا یہ انشانیت ہے اب عمران خان کی پارٹی کے اندر لوگوں کو ریورڈ کرنا چاہیے اور مسلم لیگ نون میں آنا چاہیے کہ یہ جو چکس جو انسانوں کو گدہ کہتا ہے وہ انسانوں کو انصاف دے گا اور گھر دے گا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جیلوں میں ٹرائل صرف دہشتگردوں کا ہوتا ہے نواز شریف کا جیل ٹرائل انصاف کی دھجیاں اڑانے کے مترادف قرار دے دیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پولیس نے پرام کارکنوں پر بیجا تشدد اور گرفتاریاں کی الیکشن داغدار ہونے کا ڈر ہے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی سزا کے خلاف اپیل اور ہر قانونی آپشن کا استعمال کریں گے جلد پرام احتجاج کی کال دوں گا کیمرمن شہباز حلیف کے ساتھ سہیل کیسر دنیا نیوز لاہور اور پی ٹی آئی کے کپتان عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں جلسہ ملتوی کرنے کا کہا گیا لیکن پی ٹی آئی ایسا نہیں کرے گی واکرن سوابی اور مردان جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے نواز شریف سے گیم کر دی ہے لیکن انہیں بھی اڈیالہ جانا ہوگا انہوں نے سوال کیا کہ مجرم کے لیے ائرپورٹ جانے والوں تم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ ایم اے میں نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا لواز شریف کو اڈیالہ میں ڈالے میں ایک اور انسان کا بڑا ہاتھ تھا اس کے نام ہے شہباز شریف اس نے کہا بھائی جان آجاؤ واپس میں لاکھوں لوگ سرکوں پہ لے آنگا لیکن شہباز شریف نے بڑی کیم کے لیے خود ایک گاڑی کے اندر چھپ گیا گاڑی کے اندر بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے تیس کروڑ پاکستان کے اندر چار سے آٹھ ہزار لوگ بچارے لکھ لے اور وہ بھی بڑی بیفتوب لوگ تھے جو دکھ لے اور میں پھر سے کہتا ہوں یہ گدے یہ انسان نہیں ہے یہ گدے تھے یہ گدے جو ائرپورٹ گئے تمہارے میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے بولی ووڈ کی ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا علمیاں ہو گیا اور نواز شریفی جتنا وہ مظلوم اور معصوم تیرا بناتا ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا شکل بنی ہوئی ہے جب میں کرب کہتا تھا اس کو تو ساری عورتیں دیکھو جی امران کتنی سخت زبان کرتا ہے پچارہ نواز شریف وہ مظلوم سی شکل بنا لیتا تھا رونے والی شکل ابھی یہ گیم ختم نہیں ہوئی ابھی ہم نے وہ پیسہ واپس لے کیا میں میں نے زلفگار علی پھٹو کا انیس سو ستر کا انقلاب دیکھا تھا پچیس جولائی کو اس سے بڑا ریلہ آ رہا ہے اس سے بڑا انقلاب آ رہا ہے میں آپ پاکستان بھر رہا ہے شباہ شریف آپ کو اوپر چھپن کمپنیز کا مطلب چھپن کرپشن کے کیسز آنے لگے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی جائیں گے نواز شریف کو ملنے رہنے اس کے ساتھ ابھیالہ میں جب ایک سیاستدار مشکل میں ہوتا ہے تو پورڈر پہ بھی ٹیلیشن ہو جاتی ہے تمہاں کے بھی شروع ہو جاتے ہیں اندر تحریک انصاف کے جلسے نہیں کینسل ہوں گے ہم انشاءاللہ تئیس تحریک تک جلسے کرتے رہے گے ایم اے میں جب آپ پانچ سال اقتدار میں تھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کون سا اسلام کے لیے کام کیا ایک کام بتائیں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی گرفتاری کے موقع پر شہباز شریف ائرپورٹ نہ پہنچ سکے مخالفین کے ہاتھ جیسے موقع آ گیا احتضاز حسن کہتے ہیں لیگی قیادت نے قائد کے خلاف سازش کی اور فواد چودری نے نواز تیرے جان سار سب فرار سب فرار کا نعرہ لگا دیا پرویز الہی نے ڈراما قرار دے دیا شہباز شریف لاہور ائرپورٹ کیوں نہ پہنچ سکے اپوزیشن رہنماؤں نے شہباز شریف کو نشانے پر لے لیا بھائی کی پیچھ میں چھوڑا گھومپنی کا الزام احتضاز حسن کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور لیگی قیادت نے نواز شریف اور مریم کو دھوکا دیا پرویز الہی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور بیٹوں نے ائرپورٹ نہیں جانا تھا مال روڈ پر ہی ڈراما کرتے رہے اب یہاں کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت بنی تو آصف زرداری وزیراعظم بن سکتے ہیں کہا کہ انہیں اپنی والدہ کا مشن پورا کرنا ہے پینیما کا انکشاف عالمی سطح پر ہوا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اتحادی حکومت بنتی ہے تو آصف زرداری وزیراعظم بن سکتے ہیں بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ انہیں اپنی والدہ کا مشن پورا کرنا ہے کا انکشاف عالمی سطح پر ہوا سراج علق نے کہا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں نتائج پہلے سے اخص کرنے کا تاثر ختم کیا جائے عوامی فیصلوں کو قبول کیا جائے عوام ہی اصل وارث ہیں وہ متحدہ مجلس عمل کے لیاقت باغ راولپنڈی میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے ہمیں پاکستان کو کسی بھی صورت میں غیر جمہوری بنانا گوارہ نہیں ہے ہمیں الیکشن کو اپنے وقت پر کرانا ہے ملک کی تمام سٹیک ہلڈر سے مقتدر قوتوں سے نگران حکومت سے بھی یہی مطالبہ کروں گا کہ عوامی شعور پر اعتماد کیا جائے عوامی فیصلوں کو قبول کیا جائے یہ ملک عوام کا ہے عوام ہی اس کے اصل پاسمان ہے اور خرشید شاہ عمران خان پر برس پڑے کہتے ہیں جیمین پی ٹی آئی وزیراعظم بننے کیلئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں وہ یوٹن خان ہیں سکھر میں پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے پر مولانا فضل رحمان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا سابق آپوزیشن لیڈر اپنے حلقے میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے جیسے یوٹن خان سجدے کے پر سجدہ سجدے کے اوپر سجدہ کیکدار دو وزیراعظم بناو جو وزیراعظم کی لالچ پہ ہر چیز بھول جائے اس سے کبھی خیر کی امید تم مت کرنا پاکستان والوں تاریخ کو تو دیکھو کہ یہ یوٹن خان پروید مشرف کو ریفرینڈم میں مورد دینے گیا تھا نہیں دینے گیا تھا وہ کہتا ہے کہ نواز شریف کی کوئی نے جیل میں ڈلوا دیا ہاں جی ہمیں تو پتہ ہے واقعی تم نے جیل میں ڈلوایا ہے تمہاری آج کل بہت بڑی پونچ ہے جیسے زیاؤلک کے زمانے میں بھی آپ لوگ کی پونچ ہوتی تھی کہ بھٹوں کو پاسی پہ چڑھا دیا پروید مشرف کے دوانے میں بڑی پونچ تھی بی بی کو جلاوتاں کرا دیا مانتے ہیں تمہاری پونچ اب کہتے ہو کہ میں آسوبری زردانی کو بھی جیل بھی دواتے اتنی چلتی ہے تیری تیرے وارش کھون ہے تیرے بڑے کھون ہے کیوں ان کو خوار کر رہے ہو کیوں ان کو بزرام کر رہے ہو اب لوگ سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے کھون ہے اب ان کو چواب دینا چاہیے نا کہ یہ غلط کہتا ہے نارے اور وعدوں میں ایمکی ایم پاکستان بازی لے گئی الیکشن سے قبل منشور پیش کر دیا ایمکی ایم کے منشور میں عوام کے لیے کیا کچھ ہے جانتے ہیں محمد اشد کے رپورٹ میں ایمکی ایم پاکستان اس حق میں ہے کہ لفظ اقلیت ختم کر دیا جائے اور تمام پاکستانیوں کو ایک نظر دیکھا جائے ایک طرف ترکی جیسا نظام لانے کا نعرہ لگا دیا تو دوسرے جانب لفظ اقلیت کے خاتمے کی بات کر ڈالی بہادر آباد آرزی مرکز میں پریس کانفرنس کے دوران کنوینیر خالد مقبول صدیقی نے ایمکی ایم کا منشور پیش کیا جس میں صوبوں کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ بھی شامل تھا قومی اتفاق کے رائے کام پر قائم کر کے قانون سازی کر کے زیادہ سے زیادہ صوبے بیس سے بائیس صوبے بنانے کی کوشش کی جائے اور اس کے لئے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں مالیاتی پولیسی کی موسٹر نگرانی توانائی بہران پر قابو غربت کے خاتمے اور عوام کی قوت خرید میں اضافے سمیت ملک کو اس لحظے پاک کرنے اور دہشتگردی کے خلاف موسٹر اقدامات کی تجابیز بھی ایمکی ایم کے منشور کا حصہ ہیں کیمرمن جعفر حسین کے ساتھ محمد اشید دنیا نیوز کراچی